مفتی ابو لبابا صاحب نے کل تصویریں بھیجی نا مظلومین کی شام کی میں ترکی میں گیا ہوں یتیم خانہ جو ترکی نے کھولا وایا اس یتیم خانے میں ہزاروں بچے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں ان کی لائف کوریش کر رہا تھا مگر نیٹ نہیں چل رہا تھا پھر میں نے جب اس کی ویڈیو ریکارڈ کی میں نے کہا ریکارڈ کر کے نیٹ پر اپلوڈ کی یہ تو سب سے بہترین ترکی کے دورے میں سب سے بہترین منظر تو یہی تھا لیکن وہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی پتہ نہیں کیا وہ ڈیلیٹ ہو گیا وائرس آ گیا کیا ہوا تو وہ میں نے دیکھا ہزاروں بچے ہیں مسلمان بچے جن کا نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ چچا نہ مامو بلکل لاوارس اپنے بچوں کے کو دیکھ کے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یار ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں رشدار کتنی بڑی کیسی محبت ملتی ہے بچوں کو باپ سے ماں سے کیسے باشاہوں کی طرح جیتے ہیں ماں تھپڑ مارتی بھی ہے تو چپ بھی کون کراتا ہے ماہی کراتی ہے چپ بھی ماہی کرائے گی کہ زیادہ مار دیا میں نے کتنی عزت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں جس بچارے بچوں کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو ادارے تھوڑی ان کو وہ محبت دیتے ہیں اللہ طیب اردگان کی عمر میں برکت دے ایسا وی آئی پی یتیم وہ بچارہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا لیکن دنیا کہاں ہیں چونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں ہیں بھئی ظلم کس پہ ہو رہا ہے مسلمانوں پہ دنیا کیا ہے خاموش چپ بیٹھے ہوئے ہیں چند یورپ کے کنٹریز نے پناہ دی ہے مانتا ہوں میں بہت محدود پیمانے پر بلکہ ترکی کی دنیا مخالفت کر رہی ہے کیوں اتنے لوگوں پناہ دے دی تم نے ہزاروں بچے دے کے لیکن اللہ طیب اردگان کو کی زندگی میں برکت دے ایسا یتیم خانہ بنایا ہے کہ آپ اپنا بحریہ ٹاؤن کو بھول لیں گے وہ سہولتیں دی ہیں اس نے کہ بھئی یہ میرے بچے ہیں تو اتنی سہولتیں دیئے تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی بخشش کے لیے شاید یہ کام ہی کافی ہو جائے ان کی تعلیم کا انتظام علاج موالجے کا ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ان میں بہت سارے بچے وہ ہیں جو بم دھماکوں کی گرج سن کے اپنے ماں باپ کی لاشیں دے کے ذہنی توازن کھو چکے ہیں ان کا نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے میں نے کہا سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو دھماکے ہوئے بچہ اپنے باپ کی لاش اپنی ماں کی لاش دیکھے گا اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے وہ تو اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں گاڑیوں میں بھر بھر کے ترکی کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے دنیا کوئی میڈیا کوریش بھی نہیں کر رہا کہ یار یہ کس کے بچے ہیں یہ کیوں فٹ پاتوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کی لاشیں کیوں ہیں کوئی دکھانے والا بھی نہیں ہے تو وہ اٹھا اٹھا کے لائے تو بہت سے بچے دماغی توازن اس خوف اور وحشت کی وجہ سے دماغی توازن کھو چکے ہیں اپنا وہ تصور کرو اللہ نہ کرے بچہ تو ویسے ہی لاش دیکھ کے دماغی توازن کھو دیتے ہیں اپنے باپ یا ماں کو دیکھے گا چیتڑے اڑے ہوئے اور اپنے بھائی کو دیکھے گا اور کئی دنوں تک ایسی پڑا رہے گا بھوگا بھو اس کے کیا حالت ہوگی تو میں نے کہا ان کا علاج کیسے کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو ہسایا جاتا ہے ان کو خوشیاں یہ نہیں ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ان کو ذہنی طور پر نہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہسیں کھیلیں تاکہ یہ وہ اس غم کو بھول جائیں کیا بات کر رہا تھا کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو بھائی اللہ کا تصور نکال دوگے تو پھر انسان جس کی لاتھی اس کی بینس اللہ کا خوف ہوگا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر یتیم کو جھڑکو مات جھڑکو بھی مات عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ قَذَا فِلْجَنَّا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے اور جس کو لوگ محاذ اللہ جھوٹا نبی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مفاد تھے جو مذہب کے مخالف ہیں تو یہ کہیں گے انہوں نے محاذ اللہ دکان داری اس نبی نے صرف اتنا کہا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا ام سلمہ سے نکاح کیا اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کی اور وہ ایسے یتیم بچے جو بڑے ہونے کے بعد جوان ہونے کے بعد صحابہ کو تابعین کو حدیثیں سناتے تھے کہ ہم نبی کی گود میں پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں نبی کی گود میں نبی کی گود میں اور ایسا صحابہ کو یتیم بچوں کی کفالت پر ڈالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کی الفاظ دیکھو وربائبکم اللہ تی فی حجورکم من نسائکم اللہ تی دخلتم مہنہ میں اس آیت پر بڑا حیران ہوتا تھا اس آیت کا مطلب کیا ہے قرآن کہہ رہے تم پر تمہاری ماں حرام تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے تم اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تم اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے تم فلاں سے نکاح نہیں کر سکتے ساس سے نہیں کر سکتے سوتیلی بیٹی کا جب ذکر آیا تو قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے تو میں نے کہا گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں کر سکتے ظاہر سے بات ہے کیا خیال ہے بھئی سوتیلی بیٹی جو گود میں نہ پلے تمام فقہ کا اجماعہ کہ گود میں پلے نہ پلے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے تو یہ گود میں پلنے کا ذکر قرآن نے کیوں کیا تو فقہ نے بتایا کہ یہ قید اتفاقی ہے یعنی چونکہ اس زمانے میں صحابہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کی یتیم بچی کو اپنی کسٹڈی ملے کے پالتے تھے تو اس اللہ نے اس صفت کو ہائلائٹ کیا کہ عام طور پر ہوتا ایسے ہی ہے کہ ستیلی بچی تمہاری گود میں پلتی ہے تو جو پل رہی ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا حالانکہ وہ نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں تو پھر مجھے خیال ہوا ہے کہ تو اپنی بیٹیوں بھی پلتی ہیں گود میں بھئی قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی تو اپنی ماں کی گود میں پلتے ہو نا تو قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ تم جن ماں کی گود میں پلے ہو ان سے نکاح مت کرو جن اپنی بیٹیوں کو گود میں پالتے ہو ان سے نکاح مت کرو تو ستیلی بیٹی کا ذکر کیوں اصل میں قرآن صحابہ کی اس صفت کو ہائلائٹ کر رہا ہے کیونکہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سب اپنی اوریجنل ماں کی گود میں پلتے ہیں اوریجنل بیٹیوں کو سب اپنی گود میں پالتے ہیں معاملہ آتا ہے سوتیلی بیٹی کا اس کی ماں سے کوئی نکاح نہیں کرتا اس ساری زندگی رولتی ہیں اس بیس پر بیوہ ہم نہیں نکاح کریں گے تو قرآن نے بتایا کہ صحابہ بیوہ سے نکاح بھی کرتے تھے اور اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے بھی تھے تو اس صفت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن نے اللہ کے کلام جز بنا دیا بہت مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہے نہیں آری سمجھ میں قرآن کا تو ایک لفظ بھی لغو نہیں ہو سکتا نا تو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایسا ہوتا تھا تاکہ ہمارا ضمیر ہمیں کیا کرے ملامت کرے تو یہ کس کی تربیت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے یتیم کے فضائل بیان کیے کہ صحابہ بیوہ عورت سے نکہ بھی کر رہے اور اس کی یتیم بچی کو پال بھی رہے تو یہ تاکہ صحابہ کی عادت لوگوں کے سامنے رہے باقی عادت سامنے رہنے کی ضرورت نہیں وہ تو سب میں ہی ایسا ہوتا یہ والی عادت لوگوں کے سامنے رہے اس لئے اسلام نے اس صفت کو کیا کر دیا ہائلائٹ تاکہ جو بھی قرآن میں قیامت تک مسلمان پڑھتا رہے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی کہ صحابہ کسی عورت سے نکہ بیوہ عورت سے نکہ کر کے اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے اور ربائب کا لفظ کیا ہے جو آپ کی تربیت میں پلے فی حجور اکم جو گود میں ہو دونوں یعنی کسٹڈی میں بھی لیا بھئی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ رہے گی وہیں خرچہ میں دے دیا کروں گا یہ تو تربیت بہت مشکل ہے بھائی یہاں آکے آپ کا میرا اختلاف میرا کیا میں کون ہوتا ہوں یہاں آکے ہمارا اسلام سے اختلاف کیا ہو جاتا ہے شروع یہ کس قسم کی باتیں اسلام کر رہے آج تو شرط ہوتی ہے کہ مائے پابندیاں لگا دیتی ابھی ہم نے نکاح پڑھائے پچھلے بڑا بچہ تو کر رہے ہیں لوگ شکر اللہ کا فضل ہے تو یہ گائیڈنس ہمیں کون کرتا ہے اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ تو کماری سے نکاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کام نکالو پیسے پکڑاؤ پتلی گلی سے نگل لو بچے وہ کہہ رہے ہیں اپنے نہیں پیدا کرو فیملی پلیننگ اسلام سے نہیں آیا یہودیوں سے آیا وہ کہہ رہے ہیں اپنے پیدا مت کرو تمہاری جائدہ دیکھا جائے گا انوائرمنٹ خراب کر دے گا لہور پہلے کتنے درخت تھے اب دول ہو گیا تو درخت کٹ گئے ہیں وہ انوائرمنٹ خراب کرے گا میرے پیسے کھائے گا ایکچولی تعلیم ایڈوکیشن یہ ناموں پہ اپنی نسل نہیں پیدا کرنے دے رہے بیوہ عورتوں کی یتیم بچوں کو پالنے کا کون آپ کو ترغیب دے گا تو یہ سب چیزیں اگر مذہب نہ ہو تو آپ کو گائیڈنس بولو بھائی نہیں ملے گی سب دھنندے بن جائیں گے انسان اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو نبی نے جو بتایا یتیموں کی کفالت کر کے دکھائی اور بھی بڑے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی کیسے کفالت کیا کرتے تھے